اسلام علیکم ناظرین میں آج آپ کو کچھ اہم بات میری ماں کے تعلق سے بتانے والا ہوں کہ میری ماں مجھ سے بہت زیادہ قربت رکھتی ہے اور بہت زیادہ قریب جو ہے تو مجھ سے ہے معاملہ ایسا ہوا کہ میری والدہ کو اپریل دوہزار سترہ میں اس کا ہائٹ کو آپریشن ہوا ہائٹ کے آپریشن کے بعد ہم ماں کا اور زیادہ خیال رکھنے لگے میں میرا بھائی اور میری دو بہنیں اور میرے والد صاحب ہم سب کے سب ماں کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھتے تھے وقت تو گزر تھا گیا اور ماں کی صحیحت میں بہتری آتی گئی پھر اچانک ہمارے گھر میں بہت بڑا حدیثہ ہو گیا کہ ایک نویمبر کو میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا اور یہ ہمارے لئے بہت خطرنا گھر انتہائی افسوس کی نیوز تھی انتہائی افسوس کی خبر تھی میں بمبئی میں تھا اور میرے والد صاحب ہمارے آبائی وطن ہم روتی میں مقیم تھے مثلا میرے پاس رہتے تھے لیکن کبھی وہاں جاتے تھے کبھی یہاں آتے تھے یہ نیوز کے بعد سے اور یہ جب ہم کو افسوسناک حادثہ جو ہمارے ساتھ پیش آیا تو ہم پوری فیملی جو ہے تو بہت زیادہ غم اور دکھ میں غم سے اور دکھ سے گھر گئے یہ بعد میں دیرے دیرے اللہ کے طرف سے معاملات ہوتے ہیں کہ تھوڑی سی حالت ہم لوگوں کی صدرنے لگی اور الحمدللہ دن بہتر کٹنے لگے واپس سے تو پھر ایسا معاملہ پیش آیا کہ والدہ کی آچانک طبیعت خراب ہے اور عید کے تقریباً کوئی دنی کی بعد کہ ایک مہینے کے اندر اندر والدہ کی طبیعت خراب ہے تو بھائی کا مجھے فون آیا کہ چھوٹے بھائی کا فون آیا کہ بھائی جانا امی کی طبیعت خراب ہے اور ان کے پیٹ پہ بہت سوجان ہو گئی ہے اور ہم نے امروطی کو ڈاکٹر سے بتا ہے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ایسی ایٹی ہے پھر دوسرے دن جو ہے تو کوئی سوجان کم نہیں ہوئی بلکہ پیٹ اس سے زیادہ بڑا نظر آنے لگا تو اس نے مجھے فون کیا کہ ہم ایک ڈاکٹر کے یہاں پر جا رہے ہیں وہ ڈاکٹر جو ہے امروطی سے ہی متصل ایک ڈاکٹر تھے ایم ایس تھے تو انہوں نے بھی یہی جواب دیئے کہ ان کو ایسی ایٹی ہو گئی ہے کہ جمیرات کے دن ایسا معاملہ پیش آیا بودھ اور جمیرات دو دن تو اس نے مجھے فون کیا کہ بھائی ایسی ایٹی ہو گئی ایمی کا پیٹ جو ہے تو کافی بڑا نظر آ رہے ہیں تو میں نے فوراں جو ہے تو ایک ریزرویشن کیا جمعہ کے دن تتکال یہی سے یہ کون سے مہینے کی بات ہے یہ جولائی کی بات ہے جولائی دو ہزار دو ہزار اٹھار کی جولائی دو ہزار اٹھار کی اچھا میں بھائی کو فون کیا کہ میں ریزرویشن نکال دیا ہوں تم لوگوں کا چودہ جولائی کا اور تم لوگ چودہ کو نکل جاؤ پندرہ کو یہاں پہنچ جائیں گے امی کو لے کے آ جواب میں کہا کہ یہاں پہ بھومبی میں ڈاکٹرز بھی اچھے رہتے ہیں ایک مرتبہ یہاں پہ چیک اب کروا لیتے ہیں تو جب یہاں سے ٹھیکٹ اس کے موبائل پہ میسیج گیا تو وہ سنیچر کے دن نکل گیا وہاں سے اور یہاں پہ پندرہ تاریخ کو پہنچ گیا اب یہاں پہ پہنچا تو ہم یہاں پہ پہنچنے کے بعد میں ہم نے ایک لیڈیز ڈاکٹر سے مشورہ کیے تو انہوں نے مشورہ دیئے کہ آپ ان کا سنوگرافی کروا لیں تو ان کی سنوگرافی کروا ہی گئی میں میری بیوی اور میری امی ہم تینوں بھی جو گئے سنوگرافی کروا ہے تو سنوگرافی میں پیٹ میں پانی نکلا اور یہ ہے کہ یہ بتایا تھا کہ اوری کے اوپر جو تو گاٹے ہو گئی ہے اور رائٹ اوری سے لے کے لیے لیفٹ تک پوری گاٹے اور یہ فیل رہی ہے پوری ایسا بتایا گیا تو ہم بہت زیادہ متفقیر ہوئے بہت زیادہ فکر مند ہے کوئی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے اس کے بعد یہ بمبائی کی بڑے ڈاکٹر سے ملے اور ڈاکٹر نے ہم کو سیٹی سکین لکھ کر دیئے مشورہ دیئے کہ آپ سیٹی سکین کر لیں ہم سیٹی سکین کرنے کے لئے فورا نہیں دوسرے ہی دن جب یہ منگل کے دن بودھ کے دن ان کی ریپورٹ آئی تو ہم جمعیرات کے دن سیٹی سکین کے لئے چلے گئے جمعیرات کے دن ان کا سیٹی سکین ہوئا جوما کے دن سیٹی سکین کی ریپورٹ آئی تو سیٹی سکین کے اندر یہ تصدیب ہو گئی کہ انہیں جو خطرناک مرض سمجھا جاتا ہے تو وہی مرض ہے اور یہ قوارینس یہ اور یہ فیل رہا ہے تو ہم بہت زیادہ فکرمان ہوئے میرا تو یہ حال تھا کہ میں اکسر جوئے تو باہر جا کے کیونکہ دھر پہ تو امی کے سامنے خوشی بول نہیں سکتے باہر جا کے میں رویا کرتا تھا اور اللہ سے دعا بھی کرتا تھا بمبی کے جو دیندار لوگ تھے ان سے مشورہ کیا گیا تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ سب سے پہلے صدقہ دیں اور صدقہ دینے کے بعد میں ان کو رقیہ جو قرآن مجید کے آیات ہیں وہ سنائیں اور اللہ سے خوب دعا کریں کیونکہ اللہ تبارک و تعالی صدقے کے ذریعے سے حدیث سباک کا مفہوم ہے کہ صدقے کے ذریعے ستر سے زیادہ بلاؤں کو اللہ دور کرتے تو ہم نے سب سے پہلا وہ عمل کیا کہ فرمایا کہ جتنا بڑی بھی مری اتنا بڑا صدقہ دو تو اس حساب سے جو بھی استعداد تھی ہم لوگوں کی ہم نے اس حقہ دی اور رقیہ کا عمل جو ہے تو شروع کر دی خرمی کے عمی کو روزانوں سناتے ہم خوب دعا میں یاد رکھتے اور خوب جو دعائیں کرتے اللہ کے سامنے کیڑکڑا کے اللہ سے مانگتے کہ چاہے چھوٹی بیماری اور بڑی بیماری سب اللہ ہی کی اختیار میں پھر آگے یہ معاملہ ہوا کہ اچانک جو ہے تو میرے ساتھ میں میرے اسٹاپ میں کچھ لوگ تھے ہم کو کہا کہ یہ بیماری ہے تو آپ اس کو دائر کے جو ہے تو کوئی بڑے ڈاکٹر کو بتاؤ لیکن انہوں نے یہ مشورہ بھی دیا ساتھ میں کہ ڈاکٹر انوار امیر صاحب سے ایک مردہ ملاقات کر دی جا تو میں فوراں ہی جیسے ان کی ریپورٹ آئی ان کی ریپورٹ جمعہ کی دن آئی میں سنیچر کی دن میں فون کیا داکٹر انوار امیر کی آفیس میں کونسا آئنا تھا یہ یہ جولائی 2018 جولائی 2018 میں میں فون کیا تو یہ سب ٹیسٹ اور سب اسی مہنے میں ہوئی یہ سب اسی مہنے میں ہوئی یہ بس پندرہ تاریخ سے لے گے 18-19 تاریخ تک ہمارے ٹیسٹ ہوگے تین چرد